رب شخلی صدری ویسلی امری واخلل اقدتم مل لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 101 تا 106 ہیں آخری رکوع کی ابتدائی آیات ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ بنی اسرائیل ویسے نام تو خاص یعنی اس کی مضامین کے ساتھ تو اس کی کوئی مناسبت نہیں ہوتی وہ کہیں بیچ میں نام آیا ہوتا ہے اس طرح کا تو صورتوں کا وہ نام رکھ دیتے ہیں جیسے سورہ بکرہ ہے آل عمران ہے تو اسی طرح یہ سورہ بنی اسرائیل اس لیے کہ اس کے شروع میں بنی اسرائیل کا ذکر آیا پھر آخر میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر آیا تو جسے سورہ ویسے اس کا ایک نام اور بھی ہے سورہ اسرہ بھی کہتے ہیں اسے کیونکہ اس کی پہلی جو آیت ہے اس کی مناسبت سے اس کے اول اور آخر میں اس سورہ مبارکہ کے اول اور آخر میں تاریخ بنی اسرائیل کے کچھ واقعات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں لیکن اس سے پہلے یعنی بالکل شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر مراج کا ذکر ہے اور سفر مراج کے اس حصے کا ذکر ہے جو زمینی سفر ہے یعنی مسجد رام سے مسجد اقصہ تک کے سفر کا ذکر ہے آسمانی سفر کا ذکر سورہ نجم میں وہ سورہ بنی اسرائیل اس مقام پہ اس کا ذکر نہیں ہے اور اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی کتاب کا ذکر آ گیا پھر تاریخ بنی اسرائیل کے دو عدوار کا ذکر ہے کہ ہم نے اپنی تقوین میں تو پہلے سے تیہ کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ دو باتیں ہوں گی اللہ تعالی انہیں عروج دے گا یعنی وہ کتاب دی جب کتاب سے جڑیں گے تو جیسے پارس سے لوہ جڑتا ہے تو وہ سونا بن جاتے ہیں یا کوئی بھی شہ پارس سے ٹچ کرتی ہے تو سونا بن جاتی ہے اسی طرح وہ کتاب سے جڑیں گے اللہ عروج دے گا کتاب دی گویا عروج دینے کے لیے دی اور جب کتاب سے کٹیں گے کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکیں گے تو پھر اللہ تعالی اپنے گناہگار بندوں کو مشرک بندوں کو ان کے اوپر مسلط کرے گا جو ان کی ٹھکائی کریں گے یہ یعنی پہلے رکوع کی بالکل ابتدا میں یہ سارا مضمون آ گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں وہ جو کتاب علم ہے جو اللہ کا علم قدیم ہے اس میں یہ بات طے تھی کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی بہت بڑی سرکشی کرو گے اب جس کے جو حاملے کتاب ہو یہ بات نوٹ کیجئے ایک وہ قوم ہے جس کے پاس کتاب نہیں ہے ایک وہ قوم ہے جس کو اللہ نے کتاب اٹھوائی ہے مسال اللہ کی جن کو تورات اٹھوائی گئی یہ جیسے اللہ نے جبریل کو کلام دیا آپ نے جبریل کا مقام بھی بہت بلند ہو گیا کہ وہ پیغام لے کے آتے ہیں لیکن اگر وہ پیغام نہ پہنچائے اس کا حق ادا نہ کرے تو پھر جبریل کی جو ہے وہ پکڑ بھی اتنی شدید ہو جائے گی یہی معاملہ نبیوں کا ہے رسولوں کا ہے ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا اس پیغام کا وہ حق ادا کریں تو انسان کوئی ان کے برابر رتبہ پا ہی نہیں سکتا لیکن یہ کہ خدا نہ خاصتہ اس میں کوئی قصر رہ جائے کوئی اونچ نہیں چو جائے تو پھر مچھلی کے پیٹ میں بھی انہی کو جانا پڑے گا اسی سے سمجھ لیجئے جس قوم کو اللہ نے کتاب دی وہ قوم مغلوب ہو نہیں سکتی وہ اس کتاب کی برکت سے اٹھے گی اٹھے گی لیکن جب وہ فساد کرے گی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کو چھوڑنا ہی فساد ہے جب وہ فساد کرے گی تو پھر اس کو اللہ چھوڑے گا نہیں لیکن اللہ تعالی وہ کہتے ہیں اللہ کی لاتھی بے آواز ہے تو بے آواز کا کیا مطلب ہے وہ برستی نظر نہیں آتی نظر یہ آتا ہے کوئی ہلاکو خان آگیا نظر یہ آتا ہے تاتاری آگئے نظر یہ آتا ہے بوش آگیا نظر یہ آتا ہے آرسس آگئی نظر کچھ آتا ہے لیکن اصل میں تو وہ اس کتاب کو آپ نے جو اس کا حق نہیں ادا کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں یہ کٹ پڑتی ہے تو وہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ہماری سنت ہے گویا تو یہ ہم نے ان کے لیے تیہ کیا ہوا تھا پھر اس کی تفصیل آگئی کہ پہلی مار کیسے پڑی دوسری مار کیسے پڑی پہلی بخت نصر جو مشرک تھا اس کی آتھوں پڑی اور کیسی مار پڑی سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد جو ہے تیہ اوبالہ ہو گئی گھر تو اللہ کا تھا گھر کا تو کوئی قصور نہیں تھا ایک اللہ کی نشانی تھی زمین کے اوپر بیت اللہ ہے وہ بیت المقدس لیکن وہ مسمار ہو گیا نجس مشرک لوگوں کے آتھوں اس گھر کا قصور تو نہیں ہے لیکن وہ علامت ہے عزت کی علامت اس قوم کی جو قوم اللہ کی نگاؤں میں گر گئی ہے اس قوم کو بے عزت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مشرک قوم کو اپنے گھر میں داخل کر کے اس کی بے عزتی کرا کے اس درحقی کا نا کرگڑوا رہا ہے اس قوم کی اور اس کے بعد وہی قوم جب حضرت عزیر علیہ السلام کی محنت کے نتیجے میں دوبارہ کتاب کے ساتھ جڑی اللہ نے دنیا کے حالات تبدیل کر دیئے ایران کے بادشاہ نے عراق کے بخت نصر والے حکومت تیہ و بالا کر دی اور یہ جو قیدی تھے انہوں کو کہا جاؤ اپنے شہر میں آباد ہو جاؤ انہیں کچھ نہیں کرنا پڑا صرف کتاب سے تعلق جڑا اللہ نے دنیا کا نقشہ تبدیل کیا ٹیبلز آٹ ورٹرنڈ اور بنی اسرائیل واپس جا کے دوبارہ اپنے شہر کو آباد کر کے اسے عروج دوبارہ دے دی اللہ نے اور پھر جب اللہ کی کتاب کو دوبارہ پیٹ دکھائی اب اللہ نے رومی بھیجے وہ بھی مشرک رومی عیسائی بعد میں ہوئے ہیں یہ تو تین سو عیسوی میں جا کے عیسائی ہوئے ہیں ان کی کٹ چاڑی ہے ستر عیسوی میں یعنی عیسائی انہیں سے دو سو تیس سال پہلے جبکہ وہ مشرک تھے اور پھر ایسا مارا ایک دن میں ایک لاکھتیں تیس آزار قتل کیے ہیں اور یہ دیکھیں جو لیٹ گیا وہ تو نہیں قتل ہوتا ہے جو اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے وہ تو نہیں قتل ہوں گے قتل تو وہ ہوں گے جنہوں نے مضامت کی جن میں کوئی ایمان کی رمک تھی جن میں کوئی غیرت کی کوئی چنگاری تھی قتل تو وہ ہوئے ایک لاکھ تیس آزار ایک دن میں ایک شہر کے اندر آپ ذرا سوچ کے تو صحیح نہیں یہ کوئی معمولی بات ہے نہ اس زمانے میں بندوقیں تھیں نہ جو ہے وہ ماس ڈسٹریکشن ویپنز تھے نہ ایٹم بم تھا کچھ نہیں ہے تو ایک دن میں ایک لاکھ تیس آزار ایک شہر کے اندر قتل ہونا اور یہ کہ وہ کوئی گپ نہیں ہے لوگوں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا کہ گوڑوں کی جو ہے وہ جو ہے وہ گٹنو تک یروشلم کی گلیوں میں خون تھا تو ظاہر ہے ایک لاکھ تیس آزار آدمی ایک شہر میں قتل ہوگا تو یہ سب کچھ تو ہوگا ہی ہوگا اور یہ ہوا کس وجہ سے ہوا جی فساد فساد کون سا جی کتاب کو سے مو موڑنا اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ کہانی انہیں سنا کر پچھلی تاریخ بتا کے سورہ یاسین میں آتا ہے نا وَإِذَا كِي لَلَا هُمُتَّقُمْ مَا بَيْنَ عَدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ ڈروا اس سے جو تمہارے آگئے اور ڈروا اس سے جو تمہارے پیچھے پیچھے کیا ہے پیچھے کیا ہوتا ہے یہ تاریخ ہے نا پیچھے اور ڈرنے کا مطلب یہ اسے نصیت پکڑو کہ جنہوں نے مو موڑا کتاب سے ان کا حشر کیا ہوا وہ کس انجام سے دو چار ہوئے تو ذرا دیکھو نا پیچھے کیا ہوا ہے تو ہم بھی دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب سے مو موڑا ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا اور یہ دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر حضور کے ظاہر رحمت اللہ العالمین بنا کے بیجا تو پھر ایک چانس دیا ایک موقع دیا اب بھی تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لئے تیار ہے وَإِنْ اُدْتُمْ اُدْنَا اور اگر تم وہی کروگے تو ہم بھی وہی کریں گے تمہیں عادہ کروگے تم دوراؤگے یعنی سرکشی کی روش دوراؤگے تو ہم بھی تمہیں مارنے والی اور مسلط کرنے والی دشمنوں کو وہ روش دورائیں گے وَإِنْ اُدْتُمْ اُدْنَا لیکن ہم تم پر رحم کرنے کے لئے تیاریں اچھا رحم کیسے ہوگا اِنَّ حَازَلْ قُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي يَا أَقْوَمْ بے شک یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے سیدھا ہے یعنی سیدھے راستے پہ چلوگے تو رحم ہوگا اور سیدھے راستے پہ چلانے والی اللہ کی کتابیں اگر وہ میں یہ جو آج آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں یہ پچھلی گفتگو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ جو ہم نے حدیثیں پڑھیں کہ اس فتنے سے نکالنے والی شہ کونسی ہے قرآن عدایت ایمام رحمت نور سب کیا ہیں قرآن تو اب یہاں پہ یہ ساری تفصیل جو ہم نے سنی ہے تو جا کے کنکلوڈ کس پہ ہوا یہ تو بنی اسرائیل کا پہلا رکوع ہے جس کا ایک خلاصہ سامنے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جتنا اس وقت ممکن تھا کیونکہ موضوع آگے بھی لے کے چلنا ہے اس کے آخری رکوع میں ذرا اس بات کو اور انداز میں کھولا ہے یہ جو قرآن مجید ہے یہ بھی اللہ کی آیات بیانات ہیں سورہ بکرہ میں شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل للناس و بیانات من الہداء والفرقان فرقان حق و باطل میں ہم کہتے ہیں نا آج کل کنفیون ہے سمجھ نہیں آتی کون صحیح ہے کون غلط ہے تو فرقان وہ شہ ہوتی ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے اور یہ صرف فرقان ہی نہیں ہے بیانات من الہداء والفرقان بیانا اس شہ کو کہتے ہیں جو ہر شہ کو روشن کر دے کنفیون اندھیرے میں ہوتا ہے کون سی چیز کہاں رکھی ہے سمجھ نہیں آتی یہ کیا چیز ہے جس کو ساتھ میرا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے پتہ نہیں لگتا محسوس تو ہو رہی ہے لیکن پوری طرح پتہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی تلائی ہے کہ رضائی ہے لیکن اگر روشنی ہوگی بلب جلا لیں گے سب واضح ہو جائے گا کہ یہ جناب چھاڑ ہے یہ تلائی ہے یہ سرانہ ہے یہ روحی ہے یہ تولیہ ہے ہر شہ کلیر ہو گئی یہی فرق ہو گئے آگ کو باطل میں تو یہ بیانا کیا شہ ہیں یہ اللہ کی کتابیں اور یہ قرآن مجید ہیں یہ ایسی بیانات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نو دی تھی کتاب کے علاوہ کتاب تو بعد میں دیئے نا جب فرون کو دبو دیا اس کے بعد جب وہ آئے سہرائی سینہ میں وہاں کوئی تور پہ بلا کے کتاب دی کتاب دینے کا مرال آباد کا ہے اس سے پہلے جب فرون کی طرف بھیجا کتاب کے علاوہ نو نشانیاں دی وَلَكَدْ عَتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتِمْ بَيَّنَاتِ نو واضح نشانیاں دے کے موسیٰ علیہ السلام وہ جو اسائے موسیٰ بھی ہے اور یدِ بیضہ بھی ہے اور خون کی بارش مینڈکیں اور جو وہ توفان وہ جو مختلف سسریہ نکل آئیں یہ نو بڑی نشانیاں جن کا ذکر سورہ عراف میں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کے فیرون کی طرف بیجا یہ بات یہاں پہ جو سمجھ نہیں کیا وہ کیا ہے اللہ کا پیغام جب آپ کے پاس آتا ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ آپ موسیٰ بنتے ہو یا فیرون بنتے ہو اس لیے کہ آپ کی قسمت کا فیصلہ اب اس پر ہونا ہے اب اس قسوٹی پہ رگڑ کے دیکھے جاؤ گے پرکھے جاؤ گے فرق کیا جائے گا جنمیوں اور جنتیوں کے درمیان اور دنیا میں عزتداروں اور بے عزتوں کے درمیان ویسے آپ ایک بات سوچئے چلیں اچھی مثال ذہن میں آگئی ہے یہ ہمارے ہاں کوئی لوگ پولیوں کے کترے نہیں پیلاتے ہیں ہو جاتے ہیں نا نہیں پیلاتے ہیں وہ جن کی رپورٹ ہو جاتی ہے ڈی سی صاحب کا پیغام آتا ہے نا کہ آؤ اپٹا بات ذرا انٹریو کرنا ہے آپ کا پھر کیا ہوتا ہے پھر ہم نہیں جاتے پھر چلے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہوا ہے تو وہاں اگر نہ جائیں تو کوئی کاروائی عمل میں آئے گی یا نہیں آئے گی اللہ کے پیغام کو پیٹ دکھائیں تو کوئی کاروائی عمل میں آئے گی یا نہیں آئے گی یہ والی نظر آ جاتی ہے کیونکہ شام کو جو ہے نا وہ ہر کارا دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے ان آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ والی نظر نہیں آتی کیونکہ ظاہران کوئی اور آتا ہے وہی خدا کی لاتھی بے آواز لیکن چھوڑے گا نہیں کتاب آپ کے پاس آئی اور آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا بچ نہیں سکتے تو موسیٰ کو اللہ نے نو نشانیات دے کے فیرون کے پاس بیجا فقالا لہو فیرون فیرون نے موسیٰ سے کہا وہ نشانیات دیکھ کے حق واضح ہو گیا بینا کا مطلب یہ ہے جس کے سامنے آگئے اسے پتہ لگ گیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نہیں تو وہ بینا ہی نہیں ہے اگر بندہ کنکھیوز رہا تو وہ بینا نہیں ہے بینا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بات کھول دی صاف ہو گئی پتہ لگ گیا سچ کیا جھوٹ کیا ہے تو فیرون کو جب سمجھ آگئی کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے کالا اس نے کہا کالا لہو فیرون موسیٰ علیہ السلام سے فیرون نے کہا انی لازنوک یا موسیٰ مسخورہ کہ موسیٰ مجھے تو یقین ہے کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے ساہر جادوگر مسخور جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہو تو تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے اب یہ دو باتیں بڑی متضاد ہو گئیں میرا دعویٰ یہ ہے کہ فیرون کو سمجھ آگئی لیکن فیرون بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ یہ کتاب یہ کوئی موجزے نہیں ہے یہ بیانات نہیں ہے یہ جادو ہے اور تیرے اوپر بھی جادو ہو گیا ہے تو یہ سمجھ لیجئے یہ وہ بیانیاں ہیں جو تشکیل دیا جاتا ہے قوم کی مت مارنے کے لئے بلکہ سورہ زخرف میں یہ الفاظیں فیرون کے بارے میں کہ اس نے اپنی پوری قوم سے خطاب کیا اور ان کی مت مار دی تو یہ جو حکمران ہوتے ہیں یہ باقاعدہ بیانیے تشکیل دیتے ہیں اور وہ بیانیے سچ پر مبنی نہیں ہوتے وہ ان کے جھوٹ اور فرات پر مبنی ہوتے ہیں خواب سے ذرا بیدار ہوتا ہے محکوم اگر کتاب آکے اس کی آنکھ کھولتی ہے اور معمولی سے اسی کو سمجھانے لگتی ہے ٹوان 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 پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمران کی ساہری اب حکمران کی ساہری حکمران خود بھی ساہری کرتا ہے جیسے کہ فیرون نے کی اور یہ ساہری وہ جادو گروہ والی ساہری نہیں ہے یہ بیانیے کی ساہری ہے یہ جو نیرٹیو دیتے ہیں یہ اس کی ساہری ہے اچھا یہ پھر فیرون اکیلا ہی تو نہیں دیتا پھر اس کے تمام امال حکومت وہ سب جو ہے اسی نیرٹیو کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنی اس کے اندر جو بھی ان کی صلاحیت ظاہر ہے فیرون نے جن لوگوں کو پک کیا ہے معاشرے میں سے وہ اچھے مقرر تو ہوں گے من باتوں سے موت تو لیتے ہوں گے نا لچے دار باتیں کرنے میں ملکہ تو رکھتے ہوں گے تب ہی تو حاشرین ہیں کیا ہیں حاشر حاشر کون ہوتا ہے حشر میدان حشر جہاں لوگ جمع ہوں گے حاشر جمع کرنے والا یہ جمع کرنے کا مطلب کیا ہے ایک سوچ پہ جمع کرنے والا ایک حاشر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرے گا فیزیکلی جمع کرے گا ایک سوچ پیدا کردینے والا تو یہ ایک سوچ میڈیا پیدا کرتے نا آج کے دور میں یہ حاشرین اس معنی میں ہیں اجمع کرا دینا لوگوں کو ایک سوچ پہ جمع کر دینا تو یہ فیرون نے یہ بات نیریٹیو کے طور پر بیان کی تاکہ لوگوں کی مت ماری جائیں لوگوں کو گمراہ کرنا یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ فیرون کو پتا لگے بلکہ آگے الفاظ آ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کے سامنے کہا تجھے پتا ہے یہ آیتیں نہیں ہوتا رہی ہیں مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے ہوتا رہی ہے اوپر سے یہ تو بیانیاں بنا رہا ہے بسائر وہ پھر بسائر بصیرت سجانے کو سمجانے کو یا اسے کہیں آنکھیں کھولنے کو یا وہی بینا کے طور پر تاکہ ہر شہ جو ہے وہ واضح ہو جائے حق و باطل جو ہے اس کی تمیز ہو جائے خبیص و طیب چھٹ جائیں اس لیے ہوتا رہی ہیں یہ اور تجھے پتہ ہیں اب یقین ہو گیا نا آپ کو کہ وہ فیرون کا بیانیا تھا ایسا نہیں کہ اسے کنفیوزن تھی نا وہ سمجھ چکا تھا اچھا اب آپ دیکھئے کہ جب کوئی بھی آدمی بات میں ناکام ہوتا ہے تو اگلا قدم کیا ہوتا ہے اگر بندہ کمزور ہوگا وہ بڑی پیاری بات ہے لسیدہ کے زور محمدہ رونا یا نس جانا رونا یا نس جانا تو یا واک آؤٹ کر جائے گا ہے اب بات اس کے پاس رہے یہ نہیں تو اب اس نے کیا کرنا ہے واک آؤٹ کرنا ہے یا پھر یہ کہ وہ جو بھی عذر بانے یہ ہو گیا مجھے فلانے اچھے نہیں ملے مجھے اپوزیشن اچھی نہیں ملی مجھے اپوزیشن اچھے نہیں ملے جو بھی ہوگا پھر اس طرح یہ رونا ہے لسیدہ کی زور محمدہ رونا یا نس جانا لیکن اگر بندہ ہو ڈاڈا ڈنڈا بردار توپ بردار گولی بردار بات اس کے پاس ختم ہو جائے اس نے کیا کرنا ہے اس نے اب ڈنڈا چکنا ہے اس نے تو اب ڈنڈے سے سیدھا کرنا ہے کیونکہ بات تو اس کے پاس رہی نہیں فیرون کے پاس کیا شئی تھی دلیل تو ختم ہو گئی تو اس کے مقابلے میں جو چھے اس کے پاس تھی وہ ڈنڈا تھا دنیا میں یہ مقابلہ ہے ایک طرف حق ہے حق دوسری طرف ڈنڈا ہے ڈنڈا اہلِ باطل اپنے باطل کو ڈنڈے کے زور پر نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ یہ کہتا ہے حق کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ باطل کا کچھ عمر نکال دیتا ہے اس کے لئے کسی ڈنڈے کی اتنی ضرورت نہیں یہ خود اس کے اندر اتنی طاقت ہے بَلْنَقْزِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے سر پہ وہ اس کا دماغ یَدْمَغُهُ اس کا دماغ نکال دیتا ہے سر پھار دیتا ہے اس کا تو حق تو خود ایک طاقتور شئی ہے شرک کا تو کوئی وجود نہیں ہے باطل باطل وہ شئی ہے جو وجود ہی نہیں رکھتی جو لوگ کافر ہیں ان کے دلوں میں ہم روب تاری کر دیں گے اے تم حق والے تو بنو وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَعُونَ اِنْ كُنْتُمْ بَوْمَنِينَ لیکن یہ حق پرستی آپ کے اندر پیدا کرنے والی شئے کیا ہوگی ہاں جو اعتماد آپ کو اللہ کا کلام دے گا وہ اعتماد مولوی کا کلام تو نہیں دے سکتا میں جتنی چھے گھنٹے کی تقریر کر کے کوئی فلسفہ آپ کو سمجھاؤں آپ کو یقین بھی ہو جائے ٹھیک ہے لیکن جب جان پہ بنے گی تو میری باتیں ساری ہوا ہو جائیں گی لیکن اللہ کی بات تو نہیں ہوگی نہ وہ آپ کو اندر سے یقین ہوگا بات سچی ہے لَا رَيْبَ فِي لَا رَيْب یہ کسی اور کی بات کے بارے میں آپ کے اندر یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ لَا رَيْب یہ صرف اللہ کے کلام کے اندر یہ خاصیت ہے لَا رَيْب کا آپ کو یقین ہوگا یہ یقین آپ کو کیا بنا دے گا ابھی تازہ ایک مثال آئیے نا تازہ ترین پتہ نہیں آپ نے پتہ ہے نا وہ جو لڑکی کرناٹک میں کہ وہ اکیلی ٹھیک ہے نا اور وہاں پہ سارے جو مسلمان ہیں وہ بھی بچارے جس حالت میں کہ ایک طرف ریاست ہے پوری ریاست اور دوسری طرف مسلمان سمٹے سمٹائے ہیں دنیا میں پیشنگوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہاں نسل کشی ہونے والی ہے مسلمانوں کی یہ دنیا میں اب باتیں چل پڑی ہیں وہاں کے آلات کیا ہوں گے کیسے خوفناک آلات یہاں تھوڑا سا یہ مدرسوں مدرسوں پہ کوئی آپریشن شروع ہوتا ہے ہم سارے داڑیوں والے ٹھوس ہو جاتے ہیں کہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا کتنے رگڑے جائیں گے وہ شیر کو پکڑنے تو آ رہے ہیں آپ گیدر بھی کتنے پکڑ کے لے جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہے ہوسٹائل گورنمنٹ دشمن اور جن کو وہ بدماش آدمی مودی جیسا وہ ہیں آپ کو جو گجرات میں وہ پہلے کر چکا تھا کوالیفائی کرنے کے لیے کہ اب یہ کوالیفائیڈ جو ہے نا وہ ہے پرائیم منسٹر تو اس کے دور میں آر ایس ایس جو وہاں پہ ظلم کا ننگا ناچ جو ہے وہ ناچ رہی ہے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا پھر وہ کیسی جررت اور بہادری آج کوئی بات کر رہا تھا میں نے کہا یار اس لڑکی کو کسی ایٹمی ملک کا چیف آف آپ میں اسطحب نہ دو مسلمانوں کی قسمت سمر جائے گی ٹھیک ہے نا لیکن یہ کہ یہاں تو وضو نہیں ڈھرتے یہ فرق ہوتا ہے جی بس اتنا سارا فرق ہے بندہ ایک ہی ہوتا ہے وہی گوشت پوسٹ کا وہی دو ہاتھ وہی دو پاؤں وہی دو آنکھیں وہی ستر سپینسٹھ کلو وزن لیکن یہ کہ یہ کتاب چونبا جان در رفت جان دی گر شود تو یہ جب جان اور ہو جاتی ہے اب تو وہ کیا ہے جی میں نہیں بولتا میرے اندر میرا یار بولتا ہے اب بڑا فرق ہو جاتا ہے اور بندے بندے میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے تو برحل بات ہو رہی تھی کہ وہ جو فیرون تھا اس نے تو ڈنڈے پہ آنا تھا بات تو اس کی ختم ہو گئی لہٰذا اس نے کہا فارادہ اس نے ارادہ کیا فیرون نے کیونکہ یہاں اب مقالمے میں وہ ہار چکا ہے اور وہ دوسری بات بھی آپ کو پتا ہے وہ جو جادوگروں کا مقابلہ ہوا اس میں بھی وہ ہار گیا اب اس نے کہا فارادہ اس نے ارادہ کیا اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ کہ انہیں زمین میں ڈگمگا دے خوف سے دوچار کر دے ان کو جو ہے ان کی زندگی اجیرن کر دے اب یہ اس نے ارادہ کیا لیکن ہوا کیا فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَمَّاہُ جَمِعًا ہم نے اس کو بھی غرق کر دیا اس کے جتنے ساتھی تھے ان کو بھی غرق کر دیا اب یہ سمجھ لیجئے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو با مقصد بنایا مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَائِبِينَ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے یہ ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے آسمان اور زمین نہیں بنایا الا بالحق مگر یہ حق کے ساتھ بنائیں اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو جس کے سامنے حق آیا اس نے حق کو قبول نہیں کیا اب اس کا وجود بیکار ہے اس کی خباست ثابت ہو گئی ہے اب وہ قدرت کی مشینری حرکت میں آوے ہی آوے اور وہ اپنے انجام سے دو چار ہو گئی ہو گا تو فَارَادًا يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَاغْرَقْنَاهُ وَمَمْمَعَهُ جَمِيعًا سب کے سب کو وَقُلْنَا مِنْ بَادِهِ لِبَنِ اسْرَائِلَ اسْقُنُ الْأَرْضَ فَإِذَا جَا وَادُ الْآخِرَةِ جَيْنَا بِكُمْ لَفِیفَا یہ جملہ بہت آسان نہیں ہے مشکل ہے اس کا ترجمہ میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں پھر زیادہ وہ تشریف مشکل ہے اس کی اصل میں اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ زمین میں سکونت اختیار کرو تو جب آئے گا آخری وعدے کا وقت ہم تمہیں لپیٹ کے لے آئیں گے اب اگر آپ اس جملے پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیا بات ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا یہ آسان جملہ نہیں ہے مشکل جملہ ہے یہاں سے اس کا تو بیڑا گھرک ہو گیا فیرون کا اب تم جاؤ زمین میں رہو جب آخری وقت آئے گا آخری وعدہ آئے گا ہم تمہیں لپیٹ کے لے آئیں گے تو اس کا ایک ہی معنی سمجھ میں آئے گا بڑی آسانی سے آئے گا وہ یہ ہے کہ لپیٹ کے آخرت میں لے آئیں گے اچھا وہ تو سب کو ہی لپیٹ کے لے جائیں گے ایک بنی اسرائیل کو ہی لے کے جائیں گے سب کو ہی لپیٹ آخر جمع ساتھ سب نے آخرت میں اشر میں ہی ہونا ہے اس کو اگر پہلے رکوع کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی یہاں پہلے کہاں اس کنو اس کنو لار زمین میں جا کے راؤ زمین کون سی تھی یہ مصر کی زمین تو نہیں ہے وہاں سے تو نکال دیا ہے نا وہاں سے سہرائی تھی میں چالیس سال وہاں گھومے اس کے بعد جا کے ٹھہرے کہاں سکونت کہاں پکڑی یروشلم جسے آج ہم بیت المقدس جہاں پہ واقع ہے یہاں پہ آ کے ٹھہرے اب ٹھہرے تو اروج ملا اروج ملا تو اس کے بعد ایک وعدے کا وقت آ گیا تو پھر بخت نصر کا زوال آ گیا اس کے ذریعے سے پھر دوسرا اروج دوسرے وعدے کا وقت آ گیا جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو اب ٹائٹس رومی کی آتھو زوال آ گیا اس کے بعد دنیا میں بکھر گئے جب حضور تشریف لائے تو یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے فلسطین میں نہیں آباد تھے دنیا میں بکھرے ہوئے تھے بکھرے رہے بکھرے رہے بکھرے رہے 1917 تک بکھرے رہے 1917 میں ہمارے ہاتھوں سے یہ علاقہ نکلا انگریزوں نے قبضہ کیا اور انگریزوں کو فنڈنگ ساری جنگ کی یہ کر رہے تھے لہٰذا جو بالفور تھا وزیر خارجہ اس وقت برطانیہ کا بعد میں وزیراعظم بھی بنا اس نے ان کو یہاں پہ آکے آباد انہیں کی اجازت دے دی اس سے پہلے انہیں آباد انہیں کی اجازت ہی نہیں تھی اور یہ عیسائیوں نے ہم سے منوایا تھا حضرت عمر کے حوالے کی تھی جب یہ جگہ تو انہوں نے شرط رکھی تھی کہ ان کو آباد نہیں انہیں دو گئے اس کے تحت ان کی آبادکاری وہاں پہ ممنوع تھی اور وہاں سے نکلے ہوئے تھے یہ خود مانتے ہیں ڈائیسپورا تھا ہمارا تو اس کے بعد اب یہ دور آیا 1917 میں جب واپس آکے آباد انہیں شروع ہوئے اور دنیا بھر سے کچھ کچھ کے آئے اور فلسطینیوں کو اب وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور یہ آ آ کے آباد ہو رہے ہیں اور انقریب دنیا میں ایک بھونچال آنے والا ہے یہ صرف انڈیا میں نہیں آئے گا یہ باقی دنیا میں بھی آئے گا اور اس بھونچال میں مسلمان بھی پٹیں گے یہودی بھی پٹیں گے یہ آپ کو بڑی عجیب بات لگے گی میری لیکن یہ کہ یہ پٹیں گے اور یہ پٹیں گے تو یہ بھاگیں گے امریکہ سے بھی بھاگیں گے یورپ سے بھی بھاگیں گے کہاں پہنچیں گے جے نا بے کم لفیفہ لفافہ ہوتا ہے نا لپیٹ کے واپس ادھر ہی لے آئیں گے اس جس زمین میں جا کے ٹھہرو گے اب قرآن اترتے وقت وہاں سے تم بکھرے ہوئے ہو لیکن آخری وعدے کا جب وقت آئے گا تو تمہیں لپیٹ کے وہاں پہ واپس لے آئیں گے بھلا کیوں تم مجرم ہو یہ قرآن ہم نے پہلے کتاب تو اراد دی تمہیں تم نے اس کا انکار کیا اس کو نہیں اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا دو دفعہ پٹوایا اب ہم تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہوئے اَسَا رَبُّكُمْ مَنْ يَرْخَمَكُمْ تم نے اعادہ کیا اور ہم نے کہہ دیا تھا اِن اُتْتُمْ اُدْنَا اور تم نے سرکشی کی ہمارے دین کی مخالفت ہمارے رسول کی مخالفت کی يُرِيدُونَ لَيُتْفِعُنُورَ اللَّهِ بِعَفَائِمْ تو تمہاری ٹھکائی ہونی ہونی تو اس ٹھکائی کے لیے ہم پھر تمہیں لے کے آئیں گے واپس اور تمہارا بیج ختم کر دیں گے یہ وہ مضمون ہے جو حدیثوں میں آیا ہوئے ہیں لیکن اب ذرا یہاں پہ رکھ یہ تھوڑا سا کہ انہیں تو رات اٹھوائی گئی انہوں نے نہیں اٹھائی تو ٹھکائی ہوئی ہمیں قرآن اٹھایا گیا ہم نہیں اٹھائیں گے تو ہماری بھی ہوگی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اچھا ویسے وہ جو میں نے ساری بات کہی تھی کہ یہ فیصلہ تو کتاب کرتی ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کتاب فیصلہ کن شئے کتاب بنتی ہے اگلی آیت ہی یہ وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَا هُوَ بِالْحَقِ نَزَلْ یہ قرآن تم نے کیا سمجھا ہے یہ بس کسی نے پڑھا تو بھی ٹھیک تو نہ پڑھا تو بھی ٹھیک یہ حق کے ساتھ اتارا گیا ہے یہ حق کے ساتھ اترا ہے اور حق کے ساتھ اترنے کا مطلب یہ ہے کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے آخرت میں تو نہیں ہوں گے دنیا میں بھی نہیں ہو سکتے اس کا یہ نتیجہ نکلنا ہے لازمان کہ جنہوں نے اس کو پیڑ دکھائی ہے پھر ان کا دھڑن تخت ہوگا اور یہودیوں تمہارا تو پورے کا پورا ہو گیا کیونکہ تم نے دو کتابوں کو پیڑ دکھائی ہے اور تم شیطان کے پکے علاقار بن گئے اور مسلمانوں تم نے بھی دنیا کی خاطر انہوں نے تو شیطانت میں کیا نا تم نے دنیا کی محبت میں کیا بدنیتی اگر نہیں بھی تھی تو بھی عمل تو ویسا ہی ہو گیا نتیجہ کیا ہے تم میں اچھے لوگ بھی ہیں تم میں برے لوگ بھی ہیں لحیسو سوا جب قرآن اترا ہے تو یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہا لحیسو سوا سارے ایک جیسے نہیں ہیں من ام امتن قائمتن یطلون آیات اللہ آنا اللیل و آنا النہار ان میں ایسے لوگ بھی ہیں تھوڑے ہیں مگر ہیں جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں دن کے وقات میں بھی راتوں کو بھی یومن اونا باللہ والیوم الاخر اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یا مرون بالمعروف و یا نحونا نلمن کر نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں و یسار اونا فی الخیرات نیکیوں میں دوڑ دوڑ کے آتے ہیں لپک لپک کے آتے ہیں سارے ایک جیسے نہیں آج ان میں تو سارے ایک جیسے ہی ہوئے ہوئے آج مسلمانوں میں سارے ایک جیسے نہیں اکثریت جیسے اس وقت ان کے بارے میں کہا تھا منہم المومنون و اکثرہم الفاسقون آج ہماری اکثریت جو ہے وہ ویسی دنیا دار اور ہمیں بعض یعودیوں سے بھی زیادہ دین دشمن ہمارے اندر موجود ہیں جنہیں دین کی بات سنکے چڑھیں چڑھتی ہیں غصے آتے ہیں تعریف و فی وجوہہم المنکر کی صورتیں بناتے ہیں یہ ہم مسلمانوں میں ایسے دین کی بات سے خام خام انہیں جیسے شیطان کو چڑھ ہوتی ہے ایسے بعض مسلمانوں کو ہوتی ہے بعض حکمرانوں کو ہوتی ہے وہ پرویز مشرف کو تو ہوتی ہی تھی وہ تو آپ سب کو پتا ہوگا وہ ایسا خبیص آدمی یعنی وہ یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا تھا کہ میں پانچ نمازیں نہیں پڑھتا ہوں اور کتنے اس کے چانے والے ہیں جن کو میرا یہ اسے خبیص کہنا بھی بہت برا لگے گا پھر خبیص کو خبیص کے علاوہ کیا کہا جائے غدار کو غدار کے علاوہ کیا کہا جائے آہین شکن کو آہین شکن کے علاوہ کیا کہا جائے دین کے جو ہے وہ دگا کرنے والے کو دگا باز کے علاوہ کیا کہا جائے لیکن یہ کہ بہت سے لوگ اس پہ غیرت آئے گی اتنی دین کی غیرت ان کے اندر نہیں ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بات کی جائے تو اس پر انہیں کوئی غیرت نہیں آئے گی پرویز بشرف کی غیرت انہیں آئے گی تو الخبیصات واللخبیصین تو ایسے ہم بھی ہیں وہ محمد بن سلمان نہیں ہیں اور اس کے چانے والے نہیں ہیں تو ایسے خبیص یہاں بھی ہیں تو اب سن لیجئے یہ بات اس قرآن کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنے کے نتیجے میں ایک عظیم تباہی ہے جو امت کے سر پہ منڈا رہے ہیں انہیں یہودیوں کے آتھوں آئے گی یہ ان کا انجام بعد بھی ہوگا پہلے مسلمانوں کا انجام ہوگا اور اس جزیرت العرب پہ یہودیوں کی حکومت تو سمجھیں آئی کے آئی اور یہاں یہودیوں کے چیلوں کی آئی ہوئی آئی کے آئی نہ آئی ہوئی اور وہ جو جھوٹے نبی کے ماننے والے ہیں ان کو آپ کا خون اسی طرح پیارا ہے جیسے کبوتر کا خون بلی کو بہت سڑے ہوئے ہیں آپ کے اوپر آپ نے انہیں کافر قرار دیا ہے آپ نے انہیں جناب پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ جو حشر انہوں نے بھٹو کے خاندان کا کیا ہے وہ اب اس پوری قوم کا کریں گے ہلیں تو صحیح آپ اور کر رہے ہیں اور اسی سے سمجھ لیجئے کہ ادھر مودی ادھر مودی کے باپ اور اللہ اکبر معصوم سی آواز منہنی سی آواز اور ارادہ کیا ہے کہ یہ آوازیں مٹا دینی ہے ختم کر دینی ہے یہ جو ابھی اس آواز کو اتنی ہائپ ملی ہے نا یہ بھی اگلی منصوبے کے تحت ملی ہے تاکہ اتنا ہی ردی عمل ہنوں کے اندر پیدا ہو اور وہ زیادہ مشتہل ہو کے مسلمانوں کی خون کی حولی کھیلیں یہ دانہ خود ڈالتے ہیں نا فسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا ری ایکشن کریٹ کرتے ہیں یہی شیطان کا طریقہ ہے اور پھر اس کے بعد بڑے آپریشن ہوتے ہیں تو یہ انڈیا میں بھی ہوگا یہ یہاں بھی ہوگا یہ ارادہ ہے حق سے زمین کو پاک کر دو یہی عرب میں ارادہ ہے یہی عجم میں ارادہ ہے یہی پوری دنیا میں ارادہ ہے شیطان کا اور اس کے حواریوں کا اور یہ وہ کرنا چاہیں گے اور اس کے اندر پھر جو گمسان کا رن پڑے گا اور جو تباہی اور بربادی آئے وہ ہے کہ جو ان حدیثوں میں ہم نے پڑا کہ کسی کے سو بیٹے ہوں گے تو نینانوے اس میں کام آ جائیں گے کیونکہ یہ عالمی ایجنڈا ہے یہ کوئی لوکل فنومنہ نہیں ہے یہ پوری دنیا میں ہونا ہے اور دنیا میں کرنے والے آپ کو نظر آ رہے ہیں شیطان کے چلے نظر آ رہے ہیں لیکن اصلاً یہ ارادہ کس کا ہے جس کی کتاب کی توئین کی گئی ہے اور یہ توئین وہ والی توئین نہیں جو غیر مسلم کرتے ہیں یہ وہ توئین جو مسلمانوں نے کی ہے کہ اس کو پیٹھ دکھائی ہے لیکن چونکہ ان میں نیک لوگ بھی ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں لہٰذا وہ ہی بچائے جائیں گے دشمن شیطان اور اس کے عواری اپنے مقاصد میں جیسے فیرون نہیں کامیاب ہوا وہ بھی نہیں کامیاب ہوں گے میٹیں گے وہ لیکن اس سے پہلے گند صاف کرنے کے کام تو ضرور آئیں اور یہ پوری دنیا میں ہونا ہے دنیا کے اعتبار سے یوں ہی باقی یہ کہ اگر کسی میں کوئی نیکی ہے بجائے کافروں کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے اگر آخری وقت میں گردن کٹا دیتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے پچھلے سارے کوتائیوں کا کفارہ بن جائے گا تو آخرت تو سمر جائے گی اب یہ ہے چلیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے اگر مصبت رپورٹنگ کریں تو پھر یوں ہوگا کہ اللہ تعالی نے اب یہ ایک ماحول بنا دیا ہے لیکن میں نے یہ ساری بات کسی اور مقصد کے لیے کیے میں نے اس لیے کیے یہ جو نیا زمانہ آیا ہے اس زمانے میں بچت کس کی ہے ایٹم بم والوں کی نہیں لیٹ جانے والوں کی نہیں بوسنی والوں کی ہوئی وہ کتنے مارڈرنیسٹ ہو گئے تھے وہ تو یورپی کے رنگ میں رنگ ہے کہ پھر بھی نہیں بچے کتاب کے ساتھ جڑ جانے والوں کی اب وہ کی موجزہ نہ ہو جیسے بھی ہو فیرون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی بچت کیسے ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اور یہ کہ اور جنگیں آپ ساری پڑھ لیں جو حضور کے دور میں بھی ہوئی ہیں اس میں آپ کو ہر جگہ پہ فرشتے اور وہ نظر تو آج کدھر فرشتے کہیں نان فنکشنل ہو گئے اللہ کی سنتیں متروک ہو گئی ہیں نہیں وہ تو فعال اللہ ما یرید ہے اسی طرح جیسے پہلے تھا تو یہ زمانہ بدلتا ہے کبھی ٹھیک ہے اللہ ڈھیل دے دیتا ہے لیکن پھر اس کے بعد گرفت میں لیتا ہے بے ڈب ہے گرفت اس کی ڈر اس کی دیرگی سے کہ ہے سخت انتقام اس کا نہ جاؤ اس کے تعمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی تو یہ ایک بے ڈب گرفت کا زمانہ آگیا ہے اور اس میں بچت جو ہے اس کتاب کے ساتھ جڑنے میں ہے وہ جو بات آئی تھی نا کہ ایک طرف وسائل ہوتے ہیں سامانے دنیا ہرب و ضرب ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں نہتے مسلمان ہوتے ہیں اس کی قرآن مجید نے کتنی مثالیں بیان کی ہیں قصہ تعلوت اور جالوت پڑھیں ظاہر بین نگاؤں نے جب حالات دیکھے تو انہوں نے کہا لا طاقتن علی یوم بجالوت و جنودی آج جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں ہمارے پاس تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں قال اللہزین یزنون انہم ملاک اللہ کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتا کسیرتا بیزن اللہ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے انہوں نے کہا یار چھوڑو ان باتوں کو یہ تم کیا ہے صاحب کتاب کرنے بیٹھ گئے ہو کہ ان کے اتنا اور ہم اتنے اور وہ اتنی تعداد اور ہماری اتنی تعداد اور ان کے یہ وسائل اور ہماری یہ وسائل کتنی دفعہ تاریخ میں یہ ہو چکا ہے کہ مٹھی بر گروہوں نے بڑے بڑے لشکروں کو پلٹ دیا تلپٹ کر دیا ان کو شکست دے دی اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے بیزن اللہ یہی بدر میں ہوا یہی ہنین میں ہوا یہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا علامہ اقبال نے اس جنگ و جدال کے لیے دو الفاظ استعمال کی ہیں یعنی ایک طرف نہیں ہتے لوگ اور دوسری طرف جالوت کی طرح وسائل سے لبریز لوگ تو اس کے لیے دو الفاظ ہیں مارکہ روح و بدن مارکہ روح و بدن یہ جو روح ہے سپیرٹ اس کی سورس کتاب ہے اور بدن یہ وسائل یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون اور یہ وسائلِ حرب و ضرب یہ سارے اسبابِ دنیا ان کا ٹکراؤ ہے آپس میں اور اقبال آج سے یوں سمجھئے کہ سو سال پہلے بتا گیا کہ یہ بس اب سر پہ کھڑا ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش یہ ادھر فیرون ادھر موسیٰ ایک طرف روح دوسری طرف وہ طاقت ڈھنڈے والا ان کا مارکہ اس نے چاہا کہ اپنے ڈھنڈے کے زور پر ان کو زمین میں نابود کر دے اور نابود کون ہوا وہ ڈھنڈا بردار وہ طاقت والا اور موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نجات دے دی بچا لیا دنیا میں اسے باقی رکھا فیرون کو ختم کر دیا وہ ان کی نعمتوں کی جگہ جہاں بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے وہ ان کی کھیتیاں اور وہ ان کے آلی شان مقامات اور وہ ان کے باغات اور وہ ان کے چشمیں وہ ان کی سوسائٹیاں سب ختم ہو گئیں ویران ہو گئیں ایسی چیزوں کا وارث ہم نے دوسری قوم کو بنا دیا سلیمان علیہ السلام کے دور میں دعود علیہ السلام کے دور میں اس سے بڑی نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل کو دے دی فما بکت علیہم السماع والاردو وما کانو منظرین نہ ان پر عثمان رویا نہ زمین روئی نہ ان کو ڈھیلی ملی ختم تو یہ روح و بدن کا پہلا مقاملہ جو قرآن مجید نے یہ والا بیان کیا ہے تو اس میں اللہ نے وہ جو روح کے ساتھ جڑے تھے ان کو سربلند کیا اور جو بدن والے تھے جو وسائل والے تھے جو ڈنڈے والے تھے جو طاقت والے تھے جو بموں والے تھے جو میزائلوں والے تھے ان کو اللہ نے غرقاب کیا آج پھر بموں والوں نے میزائلوں والوں نے ٹیکنالوجی والوں نے بدن والوں نے یورپ کی مشینوں والوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ناداروں کو غریبوں کو مسکینوں کو اللہ کا نام لینے والوں کو کتاب کو چومنے والوں کو اس کی پہروی کرنے والوں کو نہیں چھوڑنا انجام معلوم دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو عبارا تم دیکھتے نہیں ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں ان کافروں کے پاس اور یہ ان کے کانوں میں پھونکے مار کے ان کو جوش دلاتے ہیں کہ چڑھ جاؤ مسلمانوں کے اوپر اور ہم ان کے کاؤن ڈاؤن کر رہے ہیں یہ تو ارادہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اڑا کے رکھ دیں گے ہم ان کی الٹی گنتی گن رہے ہیں اور جو دن انہوں نے مسلمانوں کے لیے تیہ کی ہے وہ ان کا اپنا آخری دن ہوگا دنیا کو ہم پھر مارکہ روح و بدن پیش تیزیب نے پھر اپنے درندوں کو عبارا اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسا اب تو یہ مصرہ پڑھتے ہوئے نا خیال میں تو وہ لڑکی آنی چاہیے نا جو اکیلی ہندووں کے بیچ میں جو بہت ہسٹائل حجوم ہے جس کے درمیان وہ گری ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی ہیں تو کس پہ بھروسا اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو یہ مشینوں والے کشمیر دینے والے اور اللہ پر بھروسا کرنے والے نکاب اتر ہونے کے لیے تیار نہیں اس پر بھی بھڑ جانے والے فرق ہے نا یہی فرق ہے اور یہی بقا کا اور اختتام کا فرق ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ حکیم نہیں باقی بچیں گے اچھا اقبال نے اس کو قرآن مجید کی طاقت کو ایک اور انداز میں بھی بیان کیا ہے خارز مہجوری قرآن شدی اے مسلمان جو تو خوار ہیں رسوا ہیں تو یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں مہجور ہجرت سے جس شہ سے آپ ہجرت کر جائیں نا وہ مہجور ہو گئی ترک کر دی وہ آپ نے خارز مہجوری قرآن شدی قرآن مجید میں یہ لفظ قرآن کے لئے آیا ہوا ہے رسول کہیں گے آخرت میں اللہ کے سامنے وَقَالَ الرَّسُولُ وَيَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا حَازَلْ قُرْآنَ مَحجورًا میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا وہ لفظ لے کے آئے ایک بار خارز مہجوری یہ قرآن شدی شکوہ سنجے گردشے دوران شدی یہ شکوے کر رہے ہو شکایتیں لگا رہے ہو زمانہ بدل امریکہ طاقت پر ہو گیا ہے ان کے پاس ٹکنالوجی آگئی ہے وہ سائنس میں آگے چلے گئے ہیں ہم پیچھے رہ گئے ہیں اصل میں تمہاری یہ ساری زلت و رسوائی کا سبب یہ ہے کہ تم نے قرآن چھوڑا ہے اچھا پھر ایک مصرے میں جو نقشہ کھینچا ہے نا امت کی حالت کا اچھو شبنم برزمی افتندائی اے مسلمان جو تو شبنم کی مانت زمین پر بچھا ہوا ہے شبنم کی کیا اوقات ایک پاؤں آپ رکھتے ہیں پتہ نہیں کتنے کترے پاؤں تلے مسلے جاتے ہیں یہ آج تمہاری حالت ہو گئی ہے قوموں کے درمیان تمہارا لہو ارزا ہو گیا ہے اچھو شبنم برزمی افتندائی در بغل داری کتاب زندائی تیری بغل میں اچھا بغل سے وہ آتھ نکلتا تھا نا یدے بیزا یا آساد اگر ہے سوٹا تو وہ بھی تو کہیں بغل میں ہی ہے تو تیری بغل میں جو ہے زندہ کتاب موجود ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام ویسے وہ بھی نقشہ بڑا عجیب ہے نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے جب اپنے وہ رسیاں اور لاتھیاں ڈالی تو وہ بھی سام بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں خیال آیا گبرات ہوئی کہ اب فرقیہ رہے گیا میرا بھی یہ سامپی بننا تھا ان کا بھی سامپی بن گیا لوگوں کو کیا پتہ چلے گا تو وہ دل میں انہیں اندیشہ محسوس ہوا کہ اب کیسے میں کروں گا تو اللہ نے کہا گبرانے کی بات نہیں ہے زیادہ ڈال تو صحیح نہیں سے تو جو ہی ڈالا وہ سارا جو سوانگ تھا ان کا جو ڈھونگ انہوں نے رچا ہے وہ سب ایک دم ختم ہو گیا یہ حق و باطل کا فرق ہے تو تمہاری بغل میں ایک ایسی کتاب ہے جو باطل کو یوں مٹا دیتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصاں نے وہ جادوگروں کا باطل سارا مٹا دیا تھا اس طرح یہ کتاب لیکن تم اس کی طرف آتے ہی نہیں میں نے سوچے اور بھی مقامات تھے کہ آپ کو سناؤں گا سورہ جمعہ میں فرمایا وَمَسَلُ الَّذِينَ هُمَّلُوا تَوْرَاتَ سُمَّا لَمْ يَخْمِلُوْهَا وہ میں نے آیت آپ کو سنائی لیکن اس کے زیل میں جو عدیث سنانا چاہتا تھا کہ میری امت کے اشراف الامت اشراف شریف اشرف اشراف کون ہے حاملینِ قرآن جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن سے تعلق رکھتے ہیں ویسے بھی امت کو اللہ نے شرف اتا کیا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَا اور اس امت کے اندر جو لوگ خاص طور پر اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں وہ اشراف الامت جس کو اللہ نے شرف دیا اسے کوئی زلیل کر سکتا ہے اس کی عزت کا کوئی دیلہ کر سکتا ہے جس کو اللہ نے شرف دیا یہ اس آیت کے زل میں اس کو حاملینِ قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بھی آیا اللہ نے ان کو کتاب دی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا ان بنی اسرائیل کے اندر ہم نے ایسے لیڈر پیدا کیے جو ہمارے حکم کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کرتے تھے انہیں عدایت دیتے تھے رینمائی دیتے تھے جب وہ خود پیٹ پہ پتھر بانتے تھے جب وہ خود دنیا کے کتے نہیں بنتے تھے کتاب کے مطابق چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکل چکی ہے رخصت ہو چکی ہے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے بیزاری نہیں ہو رہی تو کتاب اندر نہیں اتری روح بیدار نہیں ہوئی تو مقابلہ روح و بدن ہے تو آپ کے اندر بھی بدن ہی ہے اگر روح اکٹیویٹ نہیں ہوئی ہے تو مقابلہ کیسے ہوگا ان اسباب سے گزر اس رشتہ و پیونت سے گزر اس مال و دولت دنیا سے گزر اس چودراد سے گزر اس سرداری سے گزر اس مقامات جو بھی کوئی سٹیٹس ہے اس سے گزر یہ سب مچھر کے پر کی اہمیت کے برابر رہ جائیں تو کتاب کوئی گھر بناتی ہے نا حامل تب بنیں گے تب اسے اٹھانے کے قابل ہوں گے یہ نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے جب آپ حامل ہو کے اسے پڑھتے ہیں یہ بھی عدیث میں آیا ہے عذاب روک لیتی ہے یہ کتاب اللہ کا عذاب کتاب کی تلاوت روک دیتی ہے آسمان سے اترتا عذاب اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں میرے بندے میری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں ایک وقت تھا ہم کی بہرحال یہ تو ہمارے گھروں کا جو ہے یوں سمجھئے کہ جیسے ہوتا ہے نا کسی کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے مسلمان کا گھر ہو وہاں تلاوت کی آواز نہ آئے لیکن اب تو خیر کہاں پہنچ گئے ہم تو بہرحال جی اسی طرح جو ہے سورہ واقعہ کے آخر میں فرمایا کہ دیکھو آج تم اس کتاب کی عزت نہیں کر رہے نا یا اللہ تنزیل مررب العالمین سارے جہانوں کے رب نے اتارا ہے یہ کلام وانتم بیعظ الحدیثِ مدہنون اور تم اس حدیث سے سستی کر رہے ہو توجہ نہیں کر رہے اس کی طرف راغب نہیں ہو رہے اس کی طرف بڑھ نہیں رہے ہو کوئی نہیں فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ تو جب وہ جان آکے یہاں پہ اٹکے گی تب اس کتاب کی قدر معلوم ہوگی نا آج تو بہت مصروف ہو آج تو آپ کے دندے ہیں وہی دنیا کی محبت والے دندے ہیں اور ان میں پڑھ کے تم کتاب کو اہمیت نہیں دے رہے ہو تو جب جان آکے یہاں پہ اٹکے گی فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ وہ منظر نظر آرہا ہوگا سارا وہ فرشتے بھی نظر آرہے ہوں گے اگلا منظر بھی نظر آنے لگ جائے گا وہ جو رشتہ دار پاس کھڑے ہیں ان کو سنا رہے ہیں وہ جو مرنے والا ہیں ہم اس کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آرہے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے اس کی آنکھیں اب کھل گئی ہیں اس گھٹن کے ماحول میں حضرت عمر بن للاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو ان سے پوچھا بھئی وہ بہت سیانے آدمی تھے مدبر انسان تھے تو ظاہر ہے ایک کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں انہونی کیفیت جس کو کبھی کسی نے بیان ہی نہیں کیا تو وہ بیان کرنے کے لیے بھی تو ایک بہت ہی سمجھدار قسم کا آدمی چاہیے ار آدمی تو اسے ڈسکرائی بھی نہیں کر سکتا ہے جو دیکھ رہا ہے وہ کیسے بیان کرے گا تو وہ تو خیر بہت مدبر انسان تھے لیکن جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا آدھا دھڑ ریت کے اندر ہے